دوستو دیش میں عام لوگوں کے بیچ جو غصہ موجودہ سرکار کے پرتی ہے وہ اس دیش کی مین اسٹری میڈیا کبھی آپ کو نہیں دکھاتی لیکن جیسے ہی ستہ دھاری پارٹی کے خلاف وپکشی پارٹی اپنی آواز بلند کرنے لگتی ہے یہ مین اسٹری میڈیا یہ گودی میڈیا سرکار کی سپاری لے کر سرکار کی دلالی کرنے لگتی ہے میں چاہوں گا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کیا ہے موڈی؟ کیا ہے موڈی؟ کوئی نہیں پردان منتری ہے اوہ بے ایمان پردان منتری ہے اس کو جینہیں نہیں دیں گے موڈی کو وہ دوہزار چوہبیس میں دفن ہوں گے دیکھئے گا وہ دفن ہوں گے وہ بڑھا کو ہارٹ اٹیک آئے گا وہ خود مٹی میں دفن ہوں گے اس کا انتھ کالا ہے بیناش کالے بیپریت بدھی اس کا بدھی جو برسٹ رویا ہے اس کا انتھ سمائے آگے ایمان تاسی ہوگی کی چیل کا ہوا اس کو نوچے اوہ پردان منتری آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں جنہوں نے میرا سب کو چھین لیا جو دے دیش کے راہے چاہے کہ اسی کا رہے وہ میرے پاؤں کی جوتے اگر ہمت ہے موڈی یہاں آجائے میں اکیلے نپٹ لوں گی میں بالا کرتی ہوں کہ بے اکیلے نپٹ لوں گی کیا ہے موڈی کیا ہے موڈی کوئی نہیں پردان منتری ہے کس کے موتے پرت ہے وہ بے ایمان پردان منتری ہے وہ بے ایمان پردان منتری ہے اس نے جیسے کہا بیٹی بچاؤ تو کس کی بیٹی کو بچایا ہے اس نے کس کی بیٹی کو پڑھایا ہے اس نے کس کی بیٹی کو بچایا ہے کیوں نہیں سادھی کروا رہے ہیں یہ پورٹل جاری کیے بھی اس کا پیالا بیجی ہے جس کا دس لاکھ ہے اس کو دس ہزار دیں گے جس کا دو کروڑ ہے اس کو دس ہزار دیں گے تو بھی اس کا پیالا بیجی ہے ہم لوگ کے لیے دس ہزار میں وہ سادھی کروا لے گے دس ہزار میں اپنے مرنی کا کام کریا بھی نہیں کروا بائیں گے موڈی جی دس ہجار کم سے کم دے رہے ہیں آپ کو کتنا دیئے بولنے کے لیے کم سے کم دے رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ ملا ہے یہ بات بولنے کے لیے آپ بھی بکا ہوئے ہیں آپ بول رہے ہیں کم سے کم دے رہے ہیں میرا دو کروڑ روپیہ ہے دس ہجار میں آپ نے لڑکی کی سادھی کر لیں گے کرمات ہوگے پھر بیٹی کی سادھی کرمات ہوگے پھر بیٹی کی سادھی دس ہجار میں تو پھر آپ نے کیسے کیا کم سے کم دے رہے ہیں کیسے آپ نے کہہ دیا میرے کو کوئی میڈیا پر بھروسہ نہیں ہے لیکن میں آئی ہوں میں نے بہت میڈیا والے کو دیکھ لیا بہت میڈیا میں بول دیا ہے آج اگر ہماری دونوں لڑکی کا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہاں بولیے پہل کی پہل کی یا مکڑی کے جال میں پسا رہے ہیں کیا وہ پہل کی اس کا کیا سرٹ ہے کی پوٹل میں سارا بونڈ ڈال دو ایک بار اور ملے گا کتنا دس ہزار میں بے کوپ دو کھروڑ روپیہ پوٹل میں ڈال دوں بونڈ پہ سائن کروائے گا پوٹل پہ سائن کروائے گا بعد میں وہ کہیں گے پیسہ میں نے آپ کو دے دیا پیسہ ہم نے دے دیا تو ہم کیا کریں گے اس وقت آپ آئیں گے آپ آئیں گے ساریس ساریس و بیس کا پیالا بھے دیا ساریس کیا ساریس کیا وہ ہم لوگ کے لئے جہر بھے دیا اڑیل دیا ندی بہا دیا لیکن نہیں لیکن اس کو جینہ نہیں دیں گے موڈی کو وہ دو ہزار چوبیس میں دفن ہوں گے دیکھئے گا وہ دفن ہوں گے بڑھا کو ہارٹ ٹیک آئے گا وہ بڑھا کا اس کا سپنا اس اپنا نیچے بٹی کے دفن پہ بھوگا اس کے اندر وہ سپنا دیکھیں گے امیشا تو پاس ہزار کروڑ پاس کر دیا امیشا کیا ہے امیشا کیا ہے وہ کیا پیسہ نہیں لیا ہے ہم لوگوں نے سی آسی میں کمپلین کیا کیوں نہیں ہم لوگ کو پیسہ دیئے کیوں دس ہزار ہی روپیاں دے رہے ہیں کیوں ہمیسا پیسہ نہیں ہے کہ پہلے پانچ ہزار سے شروع کرو کہ دس ہزار سے شروع کرو کیوں آپ بیس کا پیالا بھیجے ہیں گریبوں کی سرکار نہیں ہے وہ بیمان امیروں کی بھی سرکار نہیں ہے گسکور سرکار ہے جدھر سے پیسہ ملا بین پینڈی کا لوٹا ہے جدھر سے پیسہ ملے گا ادھر سے ہی بھل گیا اور گریبوں کا پیسہ لے کے وہ کب تک بچے گا گریبوں کا ہائے لے کے کب تک بچے گا اس لیے تو نہ اس نے بی بی بس آیا نہ بچہ ہوا نہ پریبار بس آیا وہ دنیا کا درد کیا جانے گا وہ دنیا کا گریب تھا گریب تھا وہ نہیں گریب کا بیٹا ہوں چاہ بیچتا ہوں ایسا ہی ملو سادس کے یہ سارا سب یہ جو ہے نا اس کا ڈراما ہے ڈراما آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس طرح کا غصہ اس موجودہ سرکار کے پرتی ہے لیکن آپ کو یہ چیز کسی بھی چینل پر دکھائی نہیں دے گا ان چینلوں پر دکھائی دے گا تو صرف سرکار کے ہر فیصلے کا مہیمہ منڈن بی جے پی کا ایجنڈا دکھائی دے گا تو صرف ہندو مسلم اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا ان چینلوں کے پترکاروں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہوگا یہ پترکار ہے یا بی جے پی کی پروقتہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں چاہیے خل sophات ہے مجھے نوکری چاہیے روٹی چاہیے روزگار چاہیے چاہیے مزیدے ہیں نران درماؤدی آیا ہے نران درماؤدی مورتابا یہ دیش کی واہو کا بھائیس برواد کر دیا ہے پلٹے گئی واہو کا بھائیس برواد کر دیا ہے یہ دیش میں ہندو مسلم کے نام پہ دنگا فساد کرنا چاہتا ہے ان کو ڈیولاپمنٹ سے مطلب نہیں ہے ہندو مسلم کرنا ہندو مسلم کر کے دیش کو گمراک کیا جارہا دیش کو تونے کے ساتھ اس کیا جارہا ہم لوگ ہوا لوگ جاگ چکے ہیں ستار کھو چکے ہیں باتپا کو ہم لوگ نہیں چاہیں گے سپنا دیکھ رو راؤل گاندی آئیں گے مطلب ارہ یہاں جہاں بسے موڈی جی کا بات کر رہا آچا موڈی جی آپ کے دل میں بسے ہیں ہیں ارے یار پھاڑ کے دکھا دے یار چیری صرف ہم چیرکے دکھائیے ہمیں بول رہے ہیں دو آجار چوبیس ویڈ کرو ہم نمبر دو ہم تم کو میسیج کریں گے پھون کریں گے کون آیا کہ ہم دکھا دیں گے ارے دو آجار چوبیس میں چیرکے کا اپرا پھار کے دکھا دیں گے دو آجار چوبیس میں جو چناؤ آیوگ ہے موڈی جی کا ہے ٹھیک ہے اے بی ام کی مسینیں سب موڈی جی کی ہے تو موڈی جی آ جائیں گے ہمارا کو ادھکار بچا ہمارا کیا کسی کا ادھکار نہیں ہے بس ادھکار یہ ہے چوناؤ موڈی جی جیتیں گے بس ختم ہو جائے گا مطلب سب کا ادھکار کسی اب کچھ ختم ہو جائے گا چاہے پیٹرول 600 ریپے لیٹر ہو جائے چاہے چاہے ڈال 600 ریپے کیلو ہو جائے چاہے چالیس روپیہ چاہوال 400 روپیہ ہو جائے چاہے 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 us credit چاہے چاہے چاہے不知道 ہم کو ریزن۔ رکا ہم ریزن بتا ہے۔ ڈان شاید وہ رائے میں لکتا ہے۔ ہمارا کیا مارک نہیں ہے موسیقی 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 موڈی بہت اچھا تھکتے ہیں تو موڈی جی پاس کام کام کیا آپ کو میڈنے لیسٹ کول کے بتا دو 370 جمو کسمیر سے ہٹا ہے موسیقی 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 کہ جب بھی کوئی مددے کی بات ہوتی ہے وہ ہمیسا مددے سے بھٹک جاتی ہے تو اس مددے رانی جی کا تو یہ ایک نیچر بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی کام کی بات آئے مددہ ہی ختم کر دو تو یہی چیزیں کہ منیپور پر بات نہ ہو کسی اور وکاس پر بات نہ ہو روزگار پر بات نہ ہو تو وہ سیدھے کیا ہے وہ مددہ ہی بھٹکا دیتی ہے جی راہول جی فلائنگ کس کر رہے تھے تو فلائنگ کس اگر انہوں نے کی تو کیا صرف انہوں نے دیکھی ان کی ساتھ کی جو سانسد ہے ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہمیسا ان کو ایسا کیوں لگتا ہے وہ جب دیکھو راہول جی کو گھیرتی رہتے ہیں ان کے پاس کوئی نیا کام تو ہے نہیں نا بچوں کا کوئی کام ہے نا وکاس کا کوئی کام ہے نا مہیلاؤ کا کوئی کام ہے یہاں تک کہ انہوں نے آج تک مہیلاؤ مانیپور کی مہیلاؤ سے جا کر ایک بار بھی انہوں نے ان سے بات نہیں کی کہ ان پر کیا بھی دیا ان کے لئے کیا کیا جائے تو کہے کہ والوکاس منتری کہے کہ وہ مہیلاؤں کی منتری وہ تو صرف راحل جی اس کا تو ایک ہے زندہ راحل جی کے کسی بھی طریقے سے راحل جی کو روکو دو ہزار چوبیس میں یہ وی جے پی کا پروگنڈ ہے یہ آپ لوگ کروا رہے ہو نا یہ آئے اور ان کا بھی بہم ہے کہ موٹی واپسی کر رہے ہیں وکاس ہوا نا وکاس ہوا تڑی پار آدمی کا ہوا وکاس اور اس کے ساتھ جتنے ان کے چیلے چپیٹے سب کا وکاس ہوا اس کے علاوہ کسی کا وکاس ہوا وکاس میں راشن مل رہا ہے لوگوں کو کم مل رہا ہے اور لوگوں کے گھر توڑے جا رہے وہ کسی کو دکھائیں نہیں دیرہا یو پی میں آج بھی اتنے ہی کرائم ہے بس وہ نیوز چینل ان کے ہیں تو دکھا نہیں رہی ہیں میڈیا بگ گئی ہے میڈیا انہی کے ہاتھوں کی پتلی ہو گئی ہے جو وہ بولتے وہی تو وہی دکھائیں گے جو راول جی کریں گے وہی دکھائیں گے فلائنگ کس تو کوئی کسی کو بھی کر سکتا بھائی اب میں آپ کو بھائی بول رہی ہوں یہ لو تو آپ مجھ پہ کیس کر دو کہ میں نے آپ کو فلائنگ کس کیا اور وہ بھی میر پہ کر دے وہ چوڑیل سنزد والی اس کو یہ نہیں دکھائی دیرہا کہ وہ دی دی بھی بولتا ہے ان کو اور دوسرے کا پتی کھانے والی اس کو فلائنگ کس نجر آرہی ہے تو کیا ان کو گلے لگائیں جا کے اور وہ ان پر ایک بات دو ان کو چوبیس گھنٹے کوئی کام نہیں ہے آپ دوسرے طریقے سے سوچو نا ان کو بس یہی کام ہے کہ راول جی کو وہ ایک ٹک دیکھتی رہتی کہ انہوں نے کب کیس کیا ان کو اور کچھ کام نہیں ہے پورے سنزد میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی وہ یہ باپی گنگا گنگا کرتا ہے نا ایسے ہی ویپاک ساج موڈی کیا نام راہول راہول کر رہا ہے اور جتنا راہول راہول کریں گے اتنے پاپ ان کے کم ہوں گے اس لیے وہ راہول راہول کر رہا ہے کس نے کہہ دیا کونگریس کے یہاں میں یہ دکھ رہی ہے آپ کو آپ کل بھی ہاں پر تھے بھاشبہ کہہ رہی ہے نا جنتہ کیا کہہ رہی ہے وہ دکھائیے نا یہ جو میڈیا ہے نا یہ اس ٹائم جو میڈیا ہے یہ اس ٹائم جو میڈیا ہے وہ سچ کا میڈیا نہیں ہے جو دو ہزار چودہ تال جب تک شیرا جکسیری کی سرکارتی تو سچ دکھائے جاتا تھا وہ سچ اپنی دکھائے جاتا ہے یہ بھکاو میڈیا گوڈی میڈیا ہے ٹھیک ہے مجھے پتا دو آپ کی جیب میں کتنا بھکاس ہوئے سچ آپ پتا دو نا آپ ان سے پوچھیں دائیسو روپے کلو ٹومیٹر اور کیا لوگ دس روپے کلو بکتے تھے دائیسو گے اور کیا بھکاس لوگے بھائی پاکستان میں دو ستو گیسرنڈر تین سو روپے کا ہوتا تھا آج بارہ سو کو بارہ سو کو پار ہو چکا ہے تو اب آپ پتا یہ وہی سمرتین آئی رانی اسی سلینڈر کو لے کے روڑ پر پڑی رہتی تھی جب وہ تین سو ساڑھی تین سو کا تھا اب گیار سو تین کا ہو گیا اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی اب اس کو کس دکھائی دیتی سلینڈر بھول گئی مجھے دکھائی جاتی ہیں بار بار کہیں جاتی ہیں جب ہاتھ رس میں بریانکا کے ساتھ کولر پر پکڑا ہوا تھا تو یہ مہیلہ کہاں تھی گھر میں روڑیا بھی نہیں سیکھ رہی ہوتی پتہ نہیں کہاں پڑی ہوں گی تب ان کو نہیں دیکھا تھا ایک مہیلہ کے اوپر کیا کیا پلس والوں نے ہاتھ پائی کی تب وہ باہر نہیں آسکی مڑی پور میں ہوا وہ تب باہر نہیں آئی وہ باہر ہاتھ رس میں ہوا تب بھی باہر نہیں آئی اور راہول جی راہول کو چھوڑو یار اس کو گام کرنے دو وہ کام کر رہا ہے نا تو اسی کو اوپر ماری جا رہی اسی کو اوپر ماری جا رہی اسی کو دیکھ رہی باقی کسی کو فلائنگ کس نہیں دیکھ ہاں اور اگیا بلکل یہ دیکھنے کے لابہ کچھ نہیں کر سکتی بن چکی ہے دوسروں کے husband کو دیکھنے کی تو راہول آگئی راہول جائیں گے نہیں ایک کو تو وہ کھا گئی ایک کے پتی کو تو وہ بھی اپنی پیسٹ فرینڈ کی کو اور راہول جائیں گے نہیں اس میں نیٹ دکھائیں گے نہیں ایسے کیچڑ میں کبھی نہیں یاد ڈالیں گے اب وہ تو بھائی سب بی جے پی ہوں گے آپ چیک کروالے نا اے ٹو جہر جنہوں نے سگنیچر کی ہیں سارے بی جے پی کے ہوں تو اب سامنے وہ بیٹھے تو اتنے آدمی بھی تھو ان کو بھی تو فلائنگ کس کر سکتے ہیں ایسے گھوم کے گئے وہ پیچھے تھی راہول جیناں ایسے کس کری اور وہ ایسے گھوم کے ان کو جا کے لگی ان کے آگے بھی آنکھے اور پیچھے بھی آنکھے آنکھے وہ ان کو کچھ نہیں دکھے گا فلائنگ کسی کسی نہیں دکھا انہی کو کیوں دکھا انہیں باقی چیزیں کیوں نہیں دکھتے اگر ان کو منیپور دکھتا تو چیزیں الگ ہوتی ہیں انہیں ہاتھ رس دکھتا تو چیزیں الگ ہوتی ہیں انہیں رابیہ کان دکھتا تو چیزیں الگ ہوتی ہیں محلہ ہوگے محلوں کی چیزیں نہیں دیکھتی انہیں راحل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا انہیں جو چسما چڑھا ہے راحل بیٹشیٹ پہ جو بیٹشیٹ بیٹھی ہے وہ راحل باتروم کے دروازے پہ راحل کچھن میں روٹی پہ راحل راحل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہمارے بھائی بہن میں ہمارے کچھ نہیں کر پریوار پورے پریوار سے ہمارے بھائی 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 آپ کو کیا تھی آپ کو نہیں بتائیں آپ نے کو نیتا ہے صرف نیتا کے نام پہ اس نے آپ کو اس کا کام ہے اس کو یہی آتا ہے دوسروں کے پتی کھا جانا دوسروں کے دوسروں کے آدمیوں پہ نظر رکھنا اور وہ تو راجہ کا بیٹا ہے تو اسی طریقے سے وہ وہاں پہ بھی پلے کر رہی ہے وہ پلے کر رہی ہے وہ پلے کر رہی ہے وہ آئے سے نہیں میں نہیں مانتی میرے نیتا جی تو چار لاکھ ووٹوں سے بھی جاتے سے جیتے ہیں ہمارے نیتاؤں میں بہت ویکس ہے آج بھی ہے کہیں نہیں ہرا سکتی نا پہلے نا آج نا آگے بھی چوبی سانسد میں بھی نہیں ہرا سکتی اس نے سچ کو ہرایا ہے جھوٹ اس ٹائم بھی راج کر رہا ہے اور اس دن رہول گانڈی رہن کے اوپر ہی بتا رہا تھا ان کو کہ رہن صرف دو لوگ کی سنتا تھا ان کو یہ بات چوب گئی کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ رام اور رہن پر تمہارا کوپی رائٹ ہے وہ ہٹ گیا وہ رہول بولنے لگ گیا تو ان کو پھر پلائنکس دک گئی بلکل نہیں محبت کی دکان گئی نہیں کچھلو محبت کی دکان گئی نہیں بلکل نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ ویڈیو ہمارے گھر والے بھی دیکھیں گے between محبت باتنا غلط نہیں ہے پیار باتنا غلط نہیں ہے نفرت باتنا غلط ہے تو اس کو کیسے دکھا وہ پچھے تھی ایسے گھومنے سنسد میں تو بات چل رہی تھی مانیپور کی مہیلاو کے ان مہیلاو کے ساتھ جگن نے اپراد ہوا ہے ان کا ریپ بھی ہوا ہے اور ان کو اتنی بری طرح گھومایا بھی کیا روڑ پر ننگا کر کے اس مودے کو دبانے کے لیے بولا انہوں نے ان کو وہ عورتیں نہیں دکھائی دیتی یا سنسد میں جو بیٹھی وہی عورتیں ہم عورتیں نہیں ہیں یا ہمارا اپنا نہیں ہیں محبت کی دکان نہیں کھلی محبت کا مول کھلا ہے مول جس میں انلیڈومیٹیٹ آفوریں بائی بن گیٹ بن کچھ بھی لو محبت میں محبت فری ہے وہ اس پیار سے ڈر رہے ہیں آپ کھڑو ہمارے سامنے یہ محبت ہے یہ انہیں ہم نہیں جانتے یہ اپنا سٹیٹ چھوڑ کے آئیے ہیں ہم تو کہتے ہیں آئے نا مہدیل جی نیچے آئے نا اترے پیدل چلے نا کھڑا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ہاں بارہ راجیوں کی مہلائیں آئی ہیں یہ محبت سے بھانسہ نہیں جانتے ہم لوگ پھر بھی ہم لوگوں کی محبت کی دکان کھلی راہل کی محبت میں ہی ہم سب ہی گٹھو ہے پورے دیسے یہاں پہ راہل گانا یہاں نہیں ہے ایک اچھا اگر وہ اس میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کی چرچہ کیوں رہی ہے سنسد میں گھر میں باہر میں روڈ سڑک جو سنسد میں یہ کرتے ہیں آپ ان کے نیتاؤں کو اٹھا کے دیکھیں جو کس طریقے لئے کیوں نہیں کرتے نہیں نہیں میں ان کے نیتاؤں کی بات کر رہے ہو باتھروم سے نکلتا تو ابھی کیمرے سامنے رکھے باتھروم سے نکلتا تو ابھی کیمرے سامنے رکھتا یہ سارا گھنٹے کام ہوتا ہے بریس بدلتا ہے گنگا جی میں آنے جائے گا وہاں کیمرہ جب کرے گا وہاں کیمرہ وہ تو لوگوں کے پرسنل کام ہے نا یہ تو اس کا پسنا چلتا ہے چار اجار کلومیٹر کی آترا پیدل بیٹی بچاؤ بیٹی بٹاؤ یہ موضی جی ہے بیٹی بٹانے کے نارے دیتا وہ آدمی سب کے ساتھ سب کے ہو رہا ہے نا ہو رہا ہے نا اڑانی امبانی ہو رہا بکاس نا ہمارے بکاس کریں ہماری لڑکیوں کے بارے میں سوچیں ہمارے بات دیکھیں جو بندہ کاجو کو ہی روٹی کھاتا ہے اسے گہوں کا مول کیا معلوم وہ کسانوں کا مرنہ کیا دے سکتا ہے وہ شاہین باقی عورتوں کو کیا دیکھ سکتا ہے وہ صرف اپنا دیکھے گا اس نے صرف اپنا وکاس کیا مانی پور میں جو ملائننگی کر کے گھمائری ان کا وکاس دیکھیں کیا اس کو وکاس کہتے ہیں آج دل اوزادی کے سکتا ہے محل میں کسی کے بھی ساتھ بورا ہوتا تو ہمارا جو بھاوی پر دانمتری راول گاندھی جی وہاں جاتے ہیں اس کا ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا اس کو تو ہمارے سامنے لاؤ ہم بتائے کہ اس نے دوسرے کا پتی چین لیا وہ اس کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے اس نے تو دوسری مہیلہ کے ساتھ غلط کیا ہے ارے اس نے دوسرے کا پتی چین آئے وہ تو دیکھو وہ خود اپناتی ہے اس کو سمجھ میں آیا کیا کرنا چاہیے کیا بولنا جی وہ اچھی ملک کے ساتھ اپنا ہوا ہے اس کا گورو ان کے پکڑ کے گشیت ہے وہ اپنا نہیں تھا ان کو ادھر ادھر ہاتھ لگائے کہ وہ اپنا نہیں تھا ایک اس کو بے فالتو کی عورت کو اگر فلائن کس کر دی تو یہ اس کا اپنان ہو گیا اور دوسرے کا پتی کھانے کو اور وہ دہاس یہ کری تھی ادھر دنیا بیٹھی تھی وہاں اسی کو جا کے بڑی چپ کے فلائن کس ساری دنیا کے کس آخ مانا سب اسی کو جا کے چپ کرتا ہے وہی بچی تھی ہے راہول گاندی جی ایک آواز لگائے نا تو آتا دیش کی لڑک ایک اٹھی ہو جائے راہول گاندی کے لیے راہول گاندی راہول گاندی راہول گاندی راہول گاندی وہ موڈی جیسا گھٹیا وہ موڈی جیسا گھٹیا انسان نہیں ہے کسی کی بیٹی سے شادی کر کے اس کو چھوڑ دے اس کی جندگی برباد کر دے وہ ایک سنیاسی ہے یوگی ہے راہول جی بلکل یوگی ہے تپسوی ہے وہ آپ وہ ہر چیز وہ 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 ویسا یوگی نہیں ہے وہ ہر چیز تپسوی یوگی ہے تپسوی یوگی من شاند شاہی ساند ہر چیز کو سو سمجھ کے بولتا ہے اگر وہ اتنا پاپولر نہیں ہو تو ہر گھر میں پپو پپو نہیں ہوتا اس لیے مجھے پپو نام سے ہی پیار ہو گیا ہر چیز سے پیار ہو گیا بہت پیار ہو گیا ہے کیونکہ وہ اٹھا ہوئی کیوں نہ ہو پر اگر ہر انسان کے نام ہر انسان کے موں پہ نام رہنے لگ جائے نا میرے بھائی کا نام ہے اپنے ہزمن کا نام رکھا ہاں بھائی کا نام پپو ہے بلکل بلکل میرے بھائی کا نام پپو ہے میرے بھائی کا نام پپو ہے اور اگر ایسے پڑھے لکے پپو تو میں اپنے بیٹے کا بھی رددکل بھی بولا تھا میں نے سونو مونو پپو آپ کو یہ نام ملیں گے جو پیار کے نام ہے تین ناموں کے انسان سونو مونو اور پپو کے آدھی دیش کے آدمی ناموں کے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کو نام پپو ہے آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس طرح کا غصہ اس موجودہ سرکار کے پرتی ہے لیکن آپ کو یہ چیز کسی بھی چینل پر دکھائی نہیں دے گا ان چینلوں پر دکھائی دے گا تو صرف سرکار کے ہر فیصلے کا مہمہ منڈن بی جے پی کا ایجنڈا دکھائی دے گا تو صرف ہندو مسلم اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے گا ان چینلوں کے پترکاروں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ پترکار ہے یا بی جے پی کی پروقتہ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو 6 نوبر کو جس دن ساتھ کو ووٹنگ تھی 6 نوبر کو اگر میں صحیح ہوں تو رات میں راحل گاندی کیدارنات پہنچ گئے تھے ووٹنگ کے پہلے وہ بھی وہی کر رہے تھے جو موڈی جی کرتے ہیں رکو جانا سبر گروہ ہاں جائے تھے نہیں آپ نے اچھا سوال پوچھا اور میں آپ سے بھی اس بات کا آگرہ کروں گی موڈی جی اٹھ جائیں بیٹھ جائیں ساس لے رہے ہیں کہاں پہنچ گئے 45 منٹ تک موڈی جی کی ہر سپیچ ہر چینل پر انکلوڈنگ آپ کے ہاں live ہوتی ہے ہماری کتنی ریلی آپ کے ہاں live دکھی ہمارے کتنے روڈ شو آپ لوگوں نے live دکھائے چاہے مدی پردیش ہو چاہے چھتیزگر ہو چاہے راجستان ہو چاہے تینگلنگانہ ہو 44 ریلی ہوئی ہے پچھلے چار دنوں میں راحل جی کی پریانکا جی کی اور کھرگے جی کی کتنی live دکھائی گئی ٹی وی چانلز پر ہندوستان میں یہ میں جاننا چاہتی ہوں کتنے چینلوں نے آج کیامرہ لگا کر جیسے موڈی جی کو آج تیروپاسی بالا جی میں دکھایا جا رہا تھا کتنے چینلز اور دکھا رہے تھے راحل جی کو یہ مجھے بتا دیجئے راحل جی نے تو گربگرہ میں جا کر منہ کر دیا کہ نہیں فوٹو مت دیجئے گربگرہ میں فوٹو نہیں لینی چلے میرے سوال کا جواب تو ہماری آستھاؤں کا جو پرتیخ ہے میں بتا رہے نہیں ہے سوال کا جواب آپ کی نئے سوال کا جواب ہے بھارت جوڑو یاترہ میں چار چار رہی پتر آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ شیش نات کے نیچے بھگوان پشنو کا باغس ہوتا ہے کیا بھارت جوڑو یاترہ جب رہول گانڈی میں تو آید کھاؤں گی نا انجلا جی میں تو لگا تھا بھارت جوڑو یاترہ جب بل رہتے رہول گانڈی تو چار چار رہی پتر آج تک یہاں پر تو بھگوان پشنو ٹھیک ہے آپ پوچھ لیجی اپنا سوال پوچھ لیجی نا 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 انجنا جی ایک منٹ انجنا جی اب آپ نے دکھتی رکھ پر چھوڑا سا ہاتھ رکھ دیا تو آپ سننا پڑے گا بھارت جوڑو یاترہ کے دوران میں جتنے بھی شوز میں بھارت جوڑو یاترہ پر گئی وہ یاترہ میں امرتے ہوئے جن سیلاب راہل جی کے ساتھ ملتے ہوئے لوگ اس پر نہیں تھا جب جب بھارتی جنتہ پارٹی نے کانٹروورسی کری میں اس کو پرائم ٹائم کتنا ملا اس پر میرا مو پلیز مد کھلوائیے گا یہ جو پوٹو ہے نا یہ میرے لیے تھوڑی میرے دھرم کے میری دھارمک مانتاؤں کو آہد کرتی ہے شیشنات کے نیچے بھگوان وشنو ہے ان کو چھپا کر ایک پوٹو ریلیز کر دی گئی بھارتی جنتہ پارٹی کو میں ایسے ہی دھونگی تھوڑی یہ پوٹو اس کا پرماڈ ہے پوٹو نہیں پردھان منتری موڈی کی سوٹی ان کے راشت پرین کے دھونگ کا پرماڈ ہے کیونکہ جب جابازوں کی شہادت ہوتی ہے تو دیش شوک میں ڈپتا ہے ہاتھ ہلا کر ابھی وادن سوکار نہیں کرتا پردھان منتری ورلڈ کپ کے بعد اگر کھلاریوں کی ہمت اور حوصلہ زائی کے لیے گرین روم میں جائے تب کانگریس پارٹی کو دکت ہو جاتی ہے پی ایم اگر کہیں یہاں پر جیسے انہوں نے فلائی توزن وران بھر لی مطلب ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا جو سوشل میڈیا ناریٹیو ہے کانگریس پارٹی کا وہ پی ایم کی ہر حرکت پر جس میں شاید بہت بڑا کوئی مطلب ایسا بیواد نہیں بھی ہو اس میں بیواد پیدا کرنے کے یہ تو ہر پردھان منتری کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیامرمن اور ایسے لوگ جاتے ہی جاتے ہیں ہر جگہ اب ہر چیز پر ایک بیواد کیا پی ایم کے خلاف کنٹھا نہیں ہے کس بات کی کنٹھا کریں گے ہم پردھان منتری تو ہر مورچے پر فیل ہو رہے پردھان منتری چاہے عرض ویبستہ ہو پردھان منتری چاہے سینکو کی سرکشہ ہو لگاتار شہادت ہو رہی ہے کشمیر میں پردھان منتری تو کہتے تھے سب کچھ سکھ ہو جائے گا لگاتار ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں ابھی ایک کارنل اور میجر کو مارا گیا اب ہمارے دو کیاپٹن مار دیئے گئے تین سپاہی مارے گئے تین سپاہی مارے گئے سوہ نرمیت آت نربھر رکشا سودوہر انہوں نے شروعات ہی سے کی تھی کہ دیفنس پروڈکشن میں پردھان منتری نریندر موڈی نے جس طرح سے فوکس کیا ہے وہ بھارت نے دشکوں تک نگلیکٹ کیا تھا ignore کیا تھا نہ ہی کیا تھا انہی نیتیوں کو وہ اس دن پوش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چنال کو کسی نہ کسی مطلب بھار چھے مہینے پر کئی نہ کہیں بھارت میں ہوتا ہی رہتا ہے انجنا جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں کی زیادہ باتیں سن لیں گے تو شاید اگلی بار یہ بھی ہم سمجھنے لگے یا اگلی بار وہ یہ بھی کہہ دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں کو اگر زیادہ دھیان سے سنیے کہ 2014 سے پہلے پتے پہن کر ہم سب لوگ پیڑوں پر رہ رہے تھے اور جو اگتا تھا پیڑ سے اس کو توڑ کر کھاتے تھے کہاں یہاں پر سمبیدھان تھا کہاں یہاں پر کوئی پروگریس تھی کہاں یہاں پر انسٹوٹیوشن سے یہ بیچارے آئے تو بھارت آزاد ہوا نہیں تو ہم سب لوگ پیر پودھوں پر پتوں پر رہتے تھے پتے پہن کے گھومتے تھے اگر پھارتی جنتہ پارٹی کی سن لیجے تو یہ ہوگا ارے مانے بار جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس بیش میں آئی آئی ٹی ایمز بابا ریسرچ اٹومک سینٹر انڈیل انسٹوٹ آف سائنس آئی آئی ایمز ایسے انسٹوٹیوشن کی نیو رکھ دی گئی تھی اور وہ بنا دیئے گئے تھے جب ہماری اور آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی مانے بار تو بڑی دور کی بات ہے پہنی بات تو ان کی باتوں پر یہ اتنا وشواف مت کر لیجے کہ سب کچھ ابھی ہوا ہے 2014 سے پہلے ایسا تھا ایک تو میں یہ کہہ دوں آئی آئی ایمز ہم لوگوں کے پیدا ہونے کے باعت بنے ہم لوگوں کے جنم تک مینجمنٹ کے لیے سدھانشو جی وکی پیڈیا بتاتا ہے آپ کی پیدایشتہ سال 1970 ہے آئی ایم کولکتا اور آئی ایم احمد آباد 1901 سکھ میں بن گیا تھا مانے بار جھوٹ مت بولا کریے آپ کی پوری پارٹی بڑکی جھوٹھا پارٹی ہے لیکن یہاں پر آ کر تھوڑے تکھیوں کے ساتھ بات کی اگر یہ گھوماؤدار جیلیبی بنانے سے آپ کے جھوٹ نہیں چھپ جائیں گے یہی نہیں ابھی اور سنیے اصلیت یہ ہے کہ پردھان منتری راہل گانڈی کا فوٹو آپ سوٹی کرتے رہے اور نیچے شویابترا شہید کی نکلتے رہے بلکہ جانا چاہیے راہل گانڈی جی کو میں لیکن آپ سے آگرہ کرتی ہوں کہ جتنا ٹائم آپ موڈی جی کو دیتی ہے اس کا ون ٹینس راہل دی کو دیتی جگا پھر فوٹو آپ کی ہم چرچہ ضرور کریں گے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ گودی میڈیا کے پترکار پترکاریتہ کا اسطر نہ جانے اور کتنا نیچے گرائیں گے ایسے اینکر کو یا ان پترکاروں کو سپاری پترکار کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا ایسے ہی پول کھول اور گودی میڈیا کو ایکسپوز کرنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں شکریہ